نقیب ملت بارس رہے سو تین وچی صاحب صدر مجلس رکھے پارلیمنٹ کی ادائیت پر آج دو بجے سوزن ڈی سی پی صاحب سے ہم ان کے دفتر پر ملاقات کیے اور پان کے ڈبے حالے بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہ بتائے کہ یہ جو زردے کے عنوان پر پان کے ڈبے حالوں کو جو حراسان کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے گھٹکہ اگر کوئی بیشتا ہے تو خانونی طور پر بین ہیں اس کی تائیز ہم نہیں کرتے پولیس جو بھی کاروائی کریں کرنی لیکن زردے کے عنوان سے جو نیا شوشہ شروع کرے ہیں پہلے لاک ڈاؤن سے لوگ پریشان ہیں کاروبار سب کے خراب ہے اب اس پر سے آپ یہ زردے کے عنوان سے اور ان کی معیشت کو تباہ کریں صاحب دین ویسی صاحب کھلے طور پر بولے کے زردوں کا پچھا چھوڑ دیجئے پان کے ڈبے حالوں کو آزاد آنا طور پر پان کے بیشنے دیجئے ان کے کاروبار میں مداخلت مر کیجئے تو ڈی سی وی صاحب نے تیخون دیا اب ہم یہاں سے کسی کو بھوٹنے کریں گے کسی کو بھی راسمنٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد کاروبار کر دیں جیجئے ہم کو کوئی اتراز نہیں صاحب یہ ایریہ پی ایس آنے بھوٹن کر دے رہے ہیں تنگ کر رہے تو اب بھولانا میرے کو یا فون کرنا چھوڑ یہاں پہن کے بھوٹار پان کے ڈبے حالے ایسے بھی ہیں جن کی شیٹ ہے لیکن خواہ مجھ بیٹھے مجھ کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں سب کرتے ہیں اب ایک جنہوں کو لے کرتے ہیں پورے ڈپے حالے آدھا